موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّا الْكَازِبِينَ صدق اللہ العلی لزیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو الاباجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے مسائب سے کیسے نمٹیں یعنی مصیبتوں سے کس طرح سے جان چھڑائیں مصیبت کس طرح سے آتی ہے یا مصیبت کی حقیقت کیا ہے کون کون سی مصیبت انسان کے لیے رحمت کا پیغام لاتی ہے اور کون سی مصیبت اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہے اور مصیبت میں جب مصیبت آ جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے اور مصیبت کے آنے سے پہلے کیا کیا کام کرنا چاہیے اس حوالے سے ہم اگلے انشاءاللہ ایک دو پروگراموں میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے آج بالخصوص سورہ الانقبود کی ابتدائی جو تین آیات ہیں یہ حروف مقتعات میں سے ہیں احاسب الناس این یترکو این یقولو آمنا وہم لا يفتنون یہاں اللہ تعالی ایک اصولی سوال کر رہے ہیں ایک اصولی بات فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ جب وہ یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا این یقولو آمنا جب وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس دعویٰ کے بعد کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا وہم لا يفتنون انہیں آزمایا نہیں جائے گا یعنی لوگ یہ دعویٰ بھی کریں کہ وہ ایمان لائے ہیں اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کی آزمائش ان پر نہ آئے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو یہ درست سوچ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں اسی میں یوں سمجھے مزمر ہے چھپا ہوا ہے پیغام کہ جیسے ہی کوئی شخص ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا جیسے ہی کوئی شخص اللہ کی توہید کا اعلان کرے گا رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے گا اسی وقت اس پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی خوب جھانچا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزمائے گا تمہیں بھی جھانچنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تم اپنے دعوے میں سچا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ اور وہ معلوم کر لے گا کہ کون تم میں سے جھوٹا ہے اللہ کو تو بہت پہلے سے معلوم ہے یہ صرف ہمیں ایک پریکٹس سے گزارنا ہے کہ ہم میں سے کون سچا ثابت ہوتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے اپنے دعوے کے مطابق کون پورا اترتا ہے اور کون ناکس ہوتا ہے تو ناظرین اے کرام یہ ان آیات کی روشنی میں کہ ایمان کے ساتھ آزمائش آئے گی اور اس میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں اور آپ نے ان کا نام جو ہے وہ اکثر اپنی تاریخ میں اپنی کتب میں اپنی نسابی کتب میں کہیں نہ کہیں سنا اور پڑا ہوگا یہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے یہ ایک صحابی یعنی ایک حضرت سعید بن نبی وقاس بھی ہیں جن دس لوگوں کو جو مارو ویسے تو آپ نے دس سے زائد لوگوں کو بشارات دی ہیں خوشکبریاں دی ہیں جنت کی اور مختلف صحابہ کو دی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام صحابہ کے لیے ہی جنت کی بشارت نازل ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو اعلان اور ارشاد ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ نِلْمُمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُنَكَ تَحْتَ الشَّجْرَ فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّقِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چودہ سو صحابہ پر نازل کیا گیا ان چودہ سو صحابہ کی جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ ان کے دلوں کو جاننے کے بعد اللہ ان کے دلوں کی کیفیات کو جاننے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہے یعنی یہ چودہ سو کو بھی بشارت دی گئی تین سو صحابہ تین سو تیرہ صحابہ جنہوں نے بدر کی لڑائی لڑی ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغام بھیجا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی مکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اہلِ بدر اللہ نے تمہیں جھانگ کر دیکھا ہے اور تمہارے لئے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ آج کے بعد تمہیں تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو کچھ بھی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پھر تو اس کے لئے کوئی بچت نہیں ہے کچھ بھی کرنے سے مراد غلطیاں کتہیاں خطائیں ہیں تو یہ اعلان ان کے لئے کیا گیا کہ عقیدہ توحید اور رسالت کے اقرار میں رہتے ہوئے تم سے کوئی بھی خطا ہو جائے تو تم سے مواخذہ نہیں ہوگا اور اس کی وہ بڑی واضح مثال ہے جب آپ نے فتح مکہ کے حوالے سے تیاری شروع کر رکھی ہے اور ان دنوں میں حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ درپیش آتا ہے جو صورت الممتہنہ کی ابتدائی آیات سے نظر آتا ہے کہ آپ نے سب سے کہا کہ کوئی وہاں خبر تک نہ جانے دے جاسوسوں کو مدینہ سے دور کر دیا مدینہ کے راستوں پر پہرے بٹھا دیئے تاکہ یہاں سے کوئی جاسوس جا کے مکہ والوں کو خبر نہ کرے آپ اچانک ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور ان کو تیاری کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے یہ حکمت عملی کے طور پر تھا لیکن حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میری اولاد وہاں پہ ہیں وہ پکے سچے مومن تھے بدری صحابی تھے اور ان کا خیال تھا کہ میں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اگر میں مکہ والوں پر کچھ مہربانی کر دوں مکہ والے مغلوب تو ہو جائیں گے لیکن اس دوران جو وہاں خاندان رہتے ہیں مسلمانوں کے باقی خاندان وہاں کئیوں کے رہتے تھے تو میرے خاندان کو نقصان نہیں پہچائیں گے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا خاندان سب سے زیادہ بے یار و مددگار ہے لہذا انہوں نے ایک فیور کرنے کی کوشش کی اپنے طور پر استحادی طور پر ایک خطا اور غلطی ان سے ہو گئی اور انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو اپنے بالوں میں اس خط کو چھپا کر لے جا رہی تھی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے خبر کر دی آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس عورت کی تلاشی لینے کو کہا گیا اس عورت نے انکار کیا اور بالکل منحرف ہوگی اس بات سے کہ وہ کوئی ایسا خط لے جاری ہے اور صحابہ نے بھی جو ہے وہ اس کو ظاہر اس نے اپنے جو بھی تلاشی دینے کا مرحلہ تھا وہ آئی نہیں سکتا تھا صحابہ تو اب نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے رہے تو وہ نہیں مان رہی تھی انکار کر رہی تھی اس کے سارے سامان کو ڈھونڈا گیا کچھ بھی نہیں ملا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے تلوار نکال لی اور آپ نے فرمایا میں تمہاری گردن اٹار دوں گا اس لیے کہ ہو نہیں سکتا نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی ہو اور وہ خبر سچینہ ہو تمہارے ضرور تمہارے پاس آہ پھر اس عورت نے موت کے خوف سے ڈرتے ہوئے اپنے بالوں کو کھولا اور اس میں سے وہ خط نکال کے دے دیا تو آپ نے جب وہ بات حاتب نبی بلتا کی طرف آئی اور پتا چلا کہ انہوں نے خط بے جا تھا تو ان کے بارے میں لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں شروع کر دی اور ان کے بارے میں سخت جو ہے وہ اترازات آئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی تمام خطائیں پہلے سے معاف کر دی ہیں گویا یہ لوگ بھی بدری صحابی جنت والے ان کے لئے بشارت اتر چکی ہے چودہ سو جو ہدیبیہ میں تھے ان کے لئے بشارت اتر چکی ہے اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کے فائز ہونے کے ان کے فضیلت والے ہونے کے ان کے سچے مومن ہونے کے جو اعلانات فرمائے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو جان چلیا ہے پرکھ لیا ہے اور ان کے دلوں میں ماں سوائے تقویٰ کے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی ان سب کے لئے فرمایا ایک جو بڑا پیغام ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اس جملے کے اندر تو ان تمام صحابہ کو جنتی قرار دے دیا ہے پھر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ کے فرامین ہیں آپ نے فرمایا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا یعنی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا مجھے میرے ساتھ وقت گزار لیا میرے صحابی ہے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیتا ہے اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ نے فرمایا اَوْرَعَمَرْعَانِ جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی کو بھی جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی گویا یہ سب یقینی جنتی ہیں یہ تمام صحابہ جنتی ہیں ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی بات نہیں ہے کسی بھی صورت میں کوئی شخص ان کے بارے میں اگر یہ عقیدہ اور نتریہ رکھتا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے اپنے معاملے جو ہیں وہ بڑے ہی مشکوک ہیں تو یہ دس صحابہ سے زیادہ لوگ تھے ہیں اور سب ہی صحابہ لیکن خصوصی طور پر اشرم بشرہ ہمارے ہاں ایک معروف اسطلاح ہے کہ وہ دس عالی ترین لوگ جن کو آپ نے بار بار جنت کی بشارت دی حضرت سعید بن عبیقات رضی اللہ تعالی ان میں سے ایک صحابی ہیں اور حضرت سعید بن عبیقات رضی اللہ تعالی ابتدائی جو انتہائی اہم ترین مومن ابتداء میں ہی مسلمان ہو گئے وہ ان جلیل قدر لوگوں میں سے ہیں پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالی رشتے میں آپ کے مامو لگتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے حضرت سعید بن عبیقات رضی اللہ تعالی بعد میں بہت بڑے فاتح بنتے ہیں بہت بڑے جنگباز بنتے ہیں اور فاتح ایران کہلاتے ہیں حضرت سعید بن عبیقات رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے اور ایک فضیلت میں یہاں وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جس فضیلت میں میرے علم کے مطابق ان کا کوئی اور ثانی اور شریک نہیں ہے تمام صحابہ جب آپ سے بات کرتے جب آپ سے کلام کرتے جب آپ سے آپ سے مخاطب ہونا چاہتے تو وہ لبائق و سعادائق کہا کرتے یا کہا کرتے کہ فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یہ جملہ کہہ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں حتیٰ کہ سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں تو ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے سے پہلے لازمان اپنے ماں باپ کی قربان ہونے کا اعلان کرتے ہوئے یعنی یہ کہتے ہوئے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور تمام صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ لبائق و سعادیک اگر آپ آواز دیتے ہیں تو لبائق و سعادیک اور اگر وہ خود مخاطب ہوتے ہیں تو یہ صحابہ آپ کے سامنے عدب کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ فیدا کا بی و امی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حکم فرمائے لیکن یہ واحد صحابی ہیں میرے علم کے مطابق میں بار بار اس لیے میرا علم کہہ رہا ہوں کہ یقیناً وفوق اللہ زی علم علیم ہر علم والے سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے میں نے اپنے علم کے مطابق کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے علم کے مطابق سیدنا سعید من ابی وقاس رضی اللہ تعالی وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ اہد میں یہ فرمایا فیدا کا ابی و امی یا سعید ارم یا سعید ارم یا سعید آپ فرماتے ہیں ساری کہنات مجھے کہتی ہے فیدا کا ابی و امی کہ ہمارے مہم باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ لیکن میں کہتا ہوں اے سعید تیر برساؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں اس اعزاز میں میرے خیال کے مطابق کوئی اور ان کے ساتھ شریک نہیں ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے ناظرین اکرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ اس طرح سے محبت رکھیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ تعلق رکھیں اور پھر جنگ اوہد میں آپ اپنے ہاتھ سے تیر پکڑا رہے تھے جو ہے وہ مس ہی نہیں ہوتا تھا کوئی خالی نہیں جاتا تھا اور چن چن کے لوگوں کو وہ زخمی کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ تہتے کرتے تھے یہ حضرت سعید رضی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے وہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اشرا مشرا صحابہ میں سے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناسی اشد بلا آن وہ کون سے لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ مشکل آئے گی یا سب سے زیادہ جنہیں آزمائے جاتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے شدید مصیبت آتی ہے یہ سوال اور ناظرین اکرام یہاں میں ایک اور بات بھی آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے سوال زیادہ بہتر مرتب کریں ہمارے ہاں ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم کسی عالم دین کے پاس چلے ہی جائیں اولاں تو اب ایسا ممکن نہیں رہا اور بہت اس کی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ لوگوں کا تعلق علماء کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بہت حد تک اگر ان کا کوئی تھوڑا تعلق بھی ہے تو وہ نماز پڑھنے کی حد تک تعلق ہے اور پھر یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کی حد تک کوئی تعلق ہے جمعہ کا خطبہ سننے کو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ گریزہ ہوتے ہیں اور آخر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں علماء کی باتیں نہ سننا پڑیں ہمیں وہ تنقید نہ سننا پڑیں ہمیں وہ جو دلائل نہ سننا پڑیں اور بس آخر میں ہم جا کے نماز پڑھنے ہم سمجھیں کہ ہمارا جمعہ بھی ادا ہو گیا تو علماء کے ساتھ تعلق انسان کو اچھے سوالات پر امادہ کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جو آپ سے سوال کی ہیں یہ سوال صحابہ کے ہیں اور ان کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے نازل فرمایا ہے اور صحابہ بہت کم سوال کرتے تھے لیکن بہت اچھا سوال کرتے تھے یہاں بھی اور آپ دیکھیں ان کے سوال کس طرح کیوں ہوتے تھے یعنی صحابی آتا ہے اور آپ سے آکی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمال افضل سب سے اچھا اور بہتر عمل کونسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتاتے ہیں کہ السلاة والا وقتیہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا اول وقت میں ادا کرنا کسی کو کوئی جواب دیتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے حکیم و دانا تھے ایسے فہیم و دانشمند تھے کہ آپ بھی لوگوں کے ذاتی مسائل کمزوریاں خامیہ جانتے تھے یعنی ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی سوال کا جواب ہر شخصیت کے لئے مختلف ہوتا کیوں آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت پر نماز نہیں پڑتا آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو سچائی کے حوالے سے خامیہ پائی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کی زبان کے اندر خامیہ پائی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں آپ اگر اس کو نصیت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرو تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خمی اور خامی پائی جاتی ہے اور یوں آپ کا تمام صحابہ کے ساتھ اتنا گہرہ تعلق تھا کہ آپ ان کے ذاتی نقائص اور ان کی کمیاں اور کتاہیاں بھی جانتے تھے اور ان کمیاں اور کتاہیوں کی طرف ہی ان کو دعوت و نصیحت کرتے تھے اور آپ ان کی خوبیاں بھی اچھی طرح سے جانتے تھے لہذا صحابہ کے آپ سوال دیکھیں گے وہ کوئی آکے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم اور اسلام اس طرح کے جواب دے ایک صحابی آیا یہاں بات زمنان آئی ہی گئی ہے تو ایک صحابی آیا وہ آکے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت لے جائے جہنم سے دور کر دے آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلایا کرو وہ کہتا ہے میرے پاس تو اس کی طاقت قوت نہیں ہے میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا میں نہیں کھلا سکتا آپ نے فرمایا صدقہ کیا کر کہتا ہے میرے پاس صدقہ کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہتا ہے کوئی ایسا عمل بتائی ہے جو میرے لئے آسان ہو میں کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے کہتا ہے جی اونٹ ہے آپ نے دوسرا سوال پوچھا تیرے پاس مشکیزہ بھی ہے جی میرے پاس مشکیزہ بھی ہے آپ فرماتے ہیں اپنا مشکیزہ اپنے اون پر رکھ لے اس کو پانی سے بھر لے اور ان لوگوں تک روزانہ پانی پہنچا اور جن کے پاس کوئی پانی لانے والا نہیں ہے تو ان کو پانی پہنچانا شروع کر دے اس سے پہلے کہ تیرہ مشکیزہ بھٹے اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا اور پھر صحابی نکلتا ہے اور خوش ہوتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے کہ یہ بہت یہ ہے نا کام جو آپ نے مجھے بتایا ہے یوں سمجھئے کہ وہ خوشی سے چلاتا ہے کہ یہ کام میری مرضی اور میری منشاہ کے مطابق بھی ہے اور میری ستات کے مطابق بھی ہے لہذا وہ پانی کا مشکیزہ برتا اور ان لوگوں تک پانی پہنچاتا جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے ہیں کسی پہاڑی کی اوپر رہتے ہیں کوئی مشکل میں ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا یہ ان کو پانی پہنچانا شروع کرتا ہے پھر کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ ابھی اس کا مشکیزہ بھی نہیں پھٹا لیکن نہیں اس کا اونٹ مرا ہے اور یہ خود اونٹ سے گر کر یہ فوت ہو جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بشارت کے مطابق جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یہ صحابہ کے سوال تھے ہم اس طرف نہیں جاتے یہ بہت اہم حصہ ہے اور انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو صحابہ کے مختلف سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ کس طرح کے زبردست سوال کیا کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دانائی کے ساتھ آپ نے ان کے جوابات دیئے ہیں اور کتنے جامع جوابات آپ نے انعائیات فرمائے ہیں یہاں ہم ایک سوال پیش کر رہے ہیں حضرت سعی بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ وہ سوال کرتے ہیں سب سے زیادہ مشکل کس پر آتی ہے سب سے زیادہ کون سے لوگ آدمائے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں الانبیاء آپ کے جواب کا پہلا حصہ الانبیاء سب سے زیادہ آدمائش انبیاء کی ہوتی ہے سم الامسل فالامسل پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یعنی پھر ان کے بعد کے زمانہ ان کے یعنی انبیاء کے بعد کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہواریین ان کے انسار اور ان کے ساتھ دینے والے ان کے صحابہ ان کے ساتھی جو انبیاء کی جماعت ہوتی ہے اور انبیاء کی جماعت کے بعد پھر ان کے بعد کی جماعت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین یعنی ایمان کے بنیاد پر رشنہ دیس کے اندر وضاحت موجود ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی انسان بندہ اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اگر اس کے دین میں کوئی طاقت قوت ہو تو پھر یہ زیادہ آزمائش سے گزارا جاتا ہے اس کو شدید آزمائے جاتا ہے اور اگر ان کے دین میں کوئی کمزوری ہو تو یہ اپنے دین کے مطابقی یعنی اس کمزوری کے مطابقی اس کو آزمائے جاتا ہے آزمائش بندے کے ساتھ چمٹی رہتی ہے حتی کہ اسے اس حالت میں زمین پر چلتا ہوا چھوڑتی ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ اور کوئی خطا باقی نہیں رہتی یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے روایت ہے اور اس کا بڑا واضح مفہوم ہمارے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ تو آزمائے جاتے ہیں انبیاء اور انبیاء بھی اس حدیث کے اصول کے مطابق ہی چونکہ ان کا دین سب سے آلہ اور بلند ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کے نقص اور کمی سے پاک ہوتا ہے اس لیے سب سے زیادہ انہیں ہی آزمائے جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا آزمائے گئے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہن بیت اللہ میں تشریف فرما ہے آپ اپنی چادر مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہیں کہ ایسے میں آپ کے پاس حضرت خباب بن عرط رضی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خباب بن عرط ہیں جن کو کفار مکہ ایمان لانے کے پاداش میں برہنہ جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے ہیں اور حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی کمر ہے ان کی پشت ہے وہ گوشت پگل پگل کر چربی پگل پگل کر کوئلوں کو بھجا دیتی ہے لیکن کفار مکہ کی انتقام کی آگ نہیں بجھتی تو یہ وہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا امتحان دیتے ہیں اتنا بڑا امتحان دے کر آئے ہیں وہ رسول اللہ ظاہر ہے یہ انتہا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے اور برداش کی بھی انتہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ حتیم کے اندر ایسے نیم دراز ہیں وہ آپ سے آکے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا لیٹے ہوئے تھے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناغوار لگتی تو سب سے زیادہ اس کا اثر ہے وہ آپ کے مبارک چہرے پہ ہوتا وہ سرخ ہو جاتا تمتمہ اٹھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ آزمائے گئے تم سے کہیں زیادہ آزمائے گئے اب آپ دیکھئے کہ یہ بات آپ کس کو کہہ رہے ہیں جو کوئیلوں پہ لٹایا گیا ہے اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ پہلے لوگ آزمائے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی آزمائش ہم سے کہیں زیادہ تھی اور وہ کیسی آزمائش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگ تم سے زیادہ آزمائے گئے ان کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں پھینکا گیا ان کو آگ کی خندگوں میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ان کا گوشت لوہے کی کنگیوں سے ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا آروں کے نیچے ان کو چھیت دیا گیا تم سے پہلے لوگ زیادہ آزمائے گئے حتیٰ کہ وہ اور ان کے نبی پکار اٹھے مطا نصر اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی یعنی ظلم و جور کی انتہا ہو گئی تو وہ پکار اٹھے وہ بھی اور ان کے نبی بھی کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی سن لو اللہ کی مدد تو ہمیشہ قریب ہی ہوتی ہے وہ بس تمہیں آزمائش کا ایک سلسلہ تمہارے لیے ہوتا ہے تمہیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے وگرنہ اللہ کی مدد تو انسان کے انتہائی قریب ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی آزمایا گیا اور اللہ کی مدد کے مظاہرے بھی ہوئے اس سے پہلے بھی انبیاء کو آزمایا گیا اور آپ اگر انبیاء کی بات کریں تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے ماں سوائے آدم علیہ السلام کے جن کو ظاہر ہے ان کی اولاد کی طرف سے اس طرح کا مقابلہ درپیش نہ تھا پہلی شرک کرنے والی قوم ویسے حضرت آدم علیہ السلام آزمائے گئے ہیں ان کو جنت میں منع کیا گیا کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا اور یہ آزمائش تھی ان کی اور اس آزمائش میں ان کو پھر یہ ان سے بات ہوئی اور پھر اس کے وجہ سے ان کو وہاں سے اتار کر دنیا میں بھیجا گیا اور پھر ان کی معافی اور ان کی مغفرت کو اور ان کی استغفار کو قبول کیا گیا اور ان کا مقام بحال ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتوں پر پہنچا دی اور انسان کا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ خطا کرتا ہے غلطی کرتا ہے اور پھر انسان وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد واپس اپنے رحمان کی طرف لوٹ آئے اور جو لوٹتا ہی نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے وہ بدبخت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور جا چکا ہوتا ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام بھی آزمائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو پہلی باقاعدہ قوم جس کی طرف اللہ نے نبی بھیجے سیدنا نوح علیہ السلام وہ باقاعدہ شرک کرنے والے قوم تھی جنہوں نے پانچ بزرگوں کو اللہ کے مقابلے میں اختیارات دیئے اور اللہ کے مقابلے میں ان پانچ لوگوں کی پہلے تصویروں کو پوچھتے رہے پھر ان کی باقاعدہ بتوں کو اپنے سامنے بٹھا کے ان کے سامنے حاجت روائی کے لیے ان کے سامنے جاتے رہے یہ پہلی قوم ہے اور اس قوم کو یہ پہلی قوم کو اللہ نے جو باقاعدہ ایک نبی کو بھیجا سیدنا نوح علیہ السلام کو انہوں نے ساڑھے نو سو سال قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق نو سو پچاس سال ایک قوم کو دعوت دین دی ان کو دعوت حق کی طرف بلایا ان کو اللہ کی توحید سمجھانے کی کوشش کی اور ان پانچ بزرگوں کی اس تعظیم کے ذریعے سے جو شرک کا کاربار تھا اس سے روکنے کی کوشش کی یہ اتنی طویل جدوجہت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی بری طرح سے انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا آپ کے ساتھ تشدد کرتے آپ کو زدہ کوپ کرتے اور ظاہر ہے آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور آپ کے ساتھ گستاخانہ روئی اختیار کرتے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بہت تحمل سے اور بہت خندہ پیشانی سے برداشت کیا انبیاء برداشت کرتے ہیں انبیاء پر مشکلات آتی ہیں اور سیدنا نوح علیہ السلام کی مشکل اس حوالے سے جو دورانیاں ہیں وہ دورانیاں کم ہوتا ہے یعنی مختلف انبیاء کو آزمائے جاتا ہے اور آزمانے کے ساتھ ساتھ ان کا جو وقت ہے آزمائش کا وقت جو ہے وہ مختصر ہے لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دورانیاں بہت بڑا ہے ساڑھے نو سو سال وہ آزمائے جاتے ہیں اور اس شدید طریقے سے آزمائے جاتے ہیں اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آزمائے جاتے ہیں اور پھر انہوں نے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین الدیارہ اللہ ان کافروں میں سے ایک گھر نہ باقی اب رہے ان کو برباد اور حلاق کر دے یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے انبیاء کو آزمائے جاتا ہے ان کے دین کی وجہ سے ان کا دین سب سے زیادہ خالص ہو سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوئی خامی عیب نہیں ہوتا لہذا سب سے زیادہ سب سے بڑی آزمائش انبیاء پر آتی ہیں مسائب آتے ہیں اب اس حدیث کے مطابق ہم پہلے وضاحت کر دیں کہ مسائب آتے ہیں اس کے دین کے مطابق جتنا اس کے اندر دین ہوتا ہے وہ آزمائے جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ الانقبوت ہم نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑی ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ انہیں آزمائے نہیں جائے گا جب وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لائے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ایمان آزمائش کے ساتھ ہی آتا ہے ایمان آزمائش کو لے کے آتا ہے اور ایمان پرکھا جاتا ہے اور ایمان پرکھنے کا فائدہ کیا ہے دیکھئے سعی مسلم کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا تو کام ہی بڑا مختلف ہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بڑا مختلف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر صورت میں فائدے میں رہتا ہے اگر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس پر آزمائش آئے اس کی کسی خطا کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِمُسِبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ قَسِيرٌ انسان پر جو بھی مسئبت اترتی ہے اور جو بھی پریشانی آتی ہے بنیادی طور پر وہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے دوسری جگہ فرمایا زہر الفساد فی البرر والبہر بِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ لوگوں پر جس طرح کا بھی فتنہ فساد آتا ہے جو بھی پریشانی آتی ہے بنیادی سبب اور وجہ لوگ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کرتے ہیں یعنی انسان کا کیا دھرا ہے یہ انسان کے کرتوت ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے آزمائے جاتا ہے پریشان ہوتا ہے یا اس پر کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو مومن مومن کا معاملہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی مختلف ہے مومن کا کام یا مومن کے ساتھ مومنہ جو ہے بڑا مختلف ہے اگر یہ آزمائے جاتا ہے کہ اس پر اس کا کوئی گناہ ہے اس کی کوئی خطا ہے کوئی خامی ہے تو پھر اس خطا اس آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس خطا سے اس گناہ سے آزاد کر دیتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں بھی جو آپ نے آپ کے سامنے ترمزی شریف کی بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کو آدمی کے ساتھ مسئیبت اس طرح سے چمٹ جاتی ہے کہ اس کو اس وقت تک چھوڑتی نہیں ہے جب تک کہ وہ خطاوں سے پاک نہیں ہو جاتا یہ اللہ کی رحمت کی صورت ہے یہ اللہ کی طرف سے انعائیت کی صورت ہے کہ وہ کسی آزمائش کو بھیج کر آپ کو مجھ کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے اور بندہ مومن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو آزمائیا گیا اور اس کا کوئی گناہ نہیں تھا یہ این ممکن ہے ہمارے ہاں میں ایک موشتی رویہ کی بات بھی سانست کر دوں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص زیادہ دیر بیمار ہو جائے کوئی بھوڑا زیادہ دیر بیمار ہو جائے اور اس کی سب لوگ اس کی آسانی کی دعائیں کر رہے ہوں یا اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوں یا وہ اتنا عمر سیدھا ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فوت ہو جانا اس تکلیف اور عذیت سے نکل جانا زیادہ بہتر ہے تو ہم ہمارے ہاں جو ان کے مخالف ہوں گے یا جو اچھے جذبات نہیں رکھتے ہوں گے اور اکثریت کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ پھر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ضرور کوئی ایسا جرم کیا دیکھو اس کی جان ہی نکر رہی دیکھو اس کو یہ عذاب آ گیا ہے اس پر اللہ نے اس پر زلت مسلط کر دی ہے فلاں ترہ ترہ کے جتنے موں اتنی باتیں حالانکہ حدیث کے مطابق یہ بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر ہی پاک صاف کر دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی بیان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئے تو آپ عشق بار تھے روتے ہوئے آئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے تو کہنے لگے میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے جو بھی آدمی غلطی کرے گا کتاہی کرے گا برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا تو کون ہے جس سے کوئی نہ کوئی برائی نہ ہو جاتی ہو یا کوئی نہ کوئی خطا نہ ہو جاتی ہو اس کا مطلب ہے ہم تو مارے گے ہمیں تو بدلہ ملے گا اور جہنم کی آگ اس کے خوف سے کپ کپی تاری ہے اور اس کے عذاب سے پریشانی لاحق ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم بیمار پڑھتے ہو کیا تم میں کوئی غم آتا ہے کیا تم میں کوئی مصیبت آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے غم بھی آتا ہے مصیبت بھی آتی ہے دکھ بھی آتا ہے مجھے عزمائے میں بیمار بھی پڑھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس پر کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں میں سبر کرتا ہوں آپ نے فرمایا زاکہ بے زاکہ ہے وہ جو تم مصیبت پہ بیماری پہ غم پہ دکھ پہ مصیبت پہ یہ جب تم سبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سبر کرنے کے وجہ سے معاف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے گویا یہ مصیبت انسان کے لیے رحمت کی صورت میں آتی ہے کہ اگر اس کا گناہ اس مصیبت کے ساتھ صاف ہو جائے تو اس کے لیے غنیمت ہے اور جیسے حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام علیہ وسلم کہ بخار کو گالی مت دو بخار کو برا مت کہو کہ یہ بخار جس شخص کو آتا ہے مومن کو بخار جب آتا ہے تو اس کے گناہوں کو یہ اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ اس کی خبز کو اور اس کے زنگ کو اور اس کے آزار کو بلکل صاف کر کے بہترین لوہہ بنا کر اس کو جیسے بھٹی سے کندن بنا کے نکالتا ہے ایسے یہ بلکل صاف پاک کر دیتا ہے اس کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے بخار جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے کو صاف کر دیتی ہے یا آپ نے مثال دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخار آتا ہے تکلیف آتی ہے عذیت آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو پھر آدمی اس سے اس مسئیبت کی وجہ سے جب آزمایا جاتا ہے اگر گناہ کی وجہ سے ہے تو گناہ صاف ہو جاتا ہے جیسے آپ نے مختلف جگہ پہ جیسے پیٹ کی بیماری کے والے صاحب نے فرمایا اب پیٹ کی بیماری ایسی بیماری ہے جس سے انسان بہت زیادہ عذیت محسوس کرتا ہے سب سے زیادہ جو عذیتناک سلسلہ ہوتا ہے اور عذیتناک امراض ہیں وہ پیٹ سے شروع ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے جسے اس کے پیٹ نے مار ڈالا وہ شہید ہیں اب یہ کتنی بڑی بشارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری چونکہ آتی ہے تو وہ طویل ہوتی ہے اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے آدمی اس کو برداش کرتا ہے استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کو موقع ملتا ہے دوسری کوئی بیماری جو ہے وہ اچانک آئے گی کوئی اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو اس کو شاید موقع نہیں ملا توبہ کرنے کا رجوع کرنے کا اگر کسی کو کوئی اچانک اس پر حملہ ہوا ہے کسی دہشتگردی کے حملے میں وہ مارا جاتا ہے تو واللہ عالم وہ اس کی اس حالت میں ہے ہم اس کے بارے میں اچھا گمان تو کرتے ہیں لیکن موقع نہیں ملا یہ جو بیماری ہے پیٹ کی چونکہ اس کے ساتھ وقت ملتا ہے آدمی بیمار پڑتا ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے تکلیف کے جب آدمی کو تکلیف آتی ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے جب اسے تکلیف آتی ہے تو وہ دعائیں لمبی لمبی کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرمانا ہے یہ اس کی فطرت بتائی ہے کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے جب تکلیف آتی ہے تو توبہ اور رجوع کرتا ہے اس لئے پیٹ کی بیماری اس کے لئے رحمت بن گئی یہاں پر بھی وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ مسئبت اس کے لئے غنیمت اور رحمت بن کے آئی ہے تاکہ اس کو گناہوں سے آزاد کروائے جا سکے اور یہ مسئبت اگر ایمان کی وجہ سے آئی ہے جو کہ اس حدیث کا پہلا حیثہ ہے فَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ سُلْبًا اگر اس کے دین میں کوئی طاقت اور قوت ہے اشتد بلاؤہوں تو اسے عزمائے بھی اسی طرح سے جاتا ہے اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حطر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ حطر سیدنا علی فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین ان کو آزمائے جاتا ہے تو ان کے دین کی بنیاد پر آزمائے جاتا ہے آپ دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ حطر ان کی جو آزمائش ہوئی ہے ان کے دین کی مضبوطی کی علامت ہے کہ وہ ان کو اسی لئے زیادہ بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے کہ ان کا دین اس وقت کے اس دور کے اس زمانے کے تمام لوگوں سے عالی ہے اسی لئے ان کو آزمائش بھی اسی طرح سب سے بڑی آزمائش آئی ہے اس حدیث کے مطابق آدمی کو آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے اور نبی کریم اور اسلام اگر ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں دیگر انبیاء کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ آزمائے گیا وقت کم تھا آپ کی نبوت کا دیوریشن ایک تو نبوت ہے جو عبدی قیامت تک ہے یعنی آپ کی زندگی آپ کی حیات مبارکہ کا جو دیوریشن ہے نبوت کے بعد اعلان نبوت کے بعد وہ تئی سال ہے اب تئی سالہ زندگی میں جو خاص طور پر اکیس سالہ زندگی ہے یا اگر ہدیبیہ سے اگر ہم لیں تو ہدیبیہ سے پہلے یعنی تقریباً یہ بیس سال کی زندگی یا انیس سال کی زندگی بنتی ہے جو آپ نے بہت مشکل میں کٹی ہے انیس سال بیس سال آپ نے بہت سارے امتحانات دیئے ہیں اور اتنے شدید شدید امتحان سیدہ عیش رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد سے کوئی مشکل دن بھی آپ پر تھا اب اہد کتنا مشکل ہے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آپ آپ کے سامنے آپ کے عزیز و اقارب شہید کر دیا گئے سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے آپ کے جریل قدر صحابی اور آپ کے تعلق دار اور آپ کے دودھ شریک بھائی اور آپ کے چچا اور آپ کی خالہ کے بیٹے اتنے سارے رشتیں ہیں ان کے ساتھ اور آپ کے دوست بھی آپ سے صرف دو سال بڑے ہیں ان کو شہید کر دیئے بڑا غم تھا آپ کو اسی طرح سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی یہ بڑا غم تھا صحابہ حضرت مصب بن عمیر جیسے محبوب صحابی آپ کے وہ شہید ہو جائے یہ بڑا غم تھا پھر خود آپ زخمی ہوئے اور اس قدر عذیت میں اور اس قدر تکلیف میں گئے کہ آپ کی زبان ببارک سے بھی یہ نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلا پائے گی جو اپنے نبی کا چہرہ ہی زخمی کر دے اور اللہ نے آپ کو روک دیا کہ آپ یہ نہ کہیں آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بیجا ہے آپ کی زبان سے یہ نکل گیا تو یہ قوم کبھی فلا نہیں پاسکے گی یہ برباد اور تباہ ہو جائے گی اور پھر آپ نے فوراں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیں یہ جانتے نہیں ہیں انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اور ان کو پتا نہیں ہے کتنا بڑا گناہ اور جو گستاخی ہے یہ انجام دے رہے تو یہاں آپ کو بہت عظمائے گیا یہ بہت عظمائش تھی کہ آپ کے دندان مبارک نیچے والے دو شہید ہو جاتے ہیں آپ کے سر میں خود جو ہے وہ چپ جاتا ہے اور اس خود کو نکالنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن الجررح کے دانت اکھڑ جاتے ہیں وہ اس قدر آپ کے پیشانے مبارک میں کھپ گیا ہے اور خون آپ کے چہرے پر فوارے کی طرح سے بہر آئے اور اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اتنی پریشانی اور اتنا صحابہ آپ کے سامنے کوئی آپ کے صدرت طلح کی طرح اپنا ہاتھ آپ کے چہرے مبارک کے سامنے کر کے تیروں کو روکتا ہے بڑا مشکل دور تھا اور بڑی مشکل یہ جو گھڑیاں تھیں اس میں بھی آپ سے سوال کیا گیا کہ اہد سے بھی مشکل کوئی دن تھا تو آپ فرماتے ہیں ہاں اہد سے بھی مشکل ایک دن تھا مجھ پر اور وہ طائف کا دن تھا جب چھ میل تک آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں میلوں آپ پر سنگ باری کی گئی ہے تانے دیئے گئے ہیں گالیاں دی گئی ہیں آپ کو برا بلا کہا گیا ہے جو کائنات کا سب سے عالی اور سب سے بہتر اور سب سے اور اور عجمل اس شخص کو اتنا پرتشدد سلوک اس کے ساتھ کیا گیا کہ وہ یاد کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اہد سے بھی مشکل دن میرے لیے سقیف کا دن طائف کا دن تھا آپ کو سب سے زیادہ آزمائے گیا وقت کم ملا نبوت کے اعلان کے بعد وقت کم ملا لیکن آزمائش سب سے بڑی تھی اور دیگر انبیاء ہم اگر نام لے کر کچھ انبیاء کا میں تذکرہ کر دوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے ابراہیم کو بڑا آزمائیا ہے ہم نے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمُ رَبُّهُ باقاعدہ اعلان کیا اللہ نے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے بہت آزمائیا اور ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم نے کیا کیا ہے ہر آزمائش کو پورا کر دیا ہر آزمائش میں کامیاب ہوا ابراہیم ہر آزمائش میں اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے کیسی کیسی آزمائش تھی آپ اکیلے تھے پوری قوم سے ٹکر لینا پڑی آپ کے گھر میں بھی آپ کا مددگار کوئی نہیں تھا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے سپورٹ ملی ہے سب سے پہلے آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ مسلمان ہوتی ہیں آپ کا چچہزاد بھائی اگرچہ چھوٹی عمر ہے وہ آپ کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے آپ کے واحد قریبی دوست سیدنا اببکر فورا ایمان لے آتے ہیں آپ کا غلام زید بن حرصہ فورا ایمان لے آتا ہے اور دیگر جو خاندان ہے وہ آپ کی سپورٹ کرتا ہے اگرچہ مسلمان دیر سے ہوئے بعد میں ہوئے لیکن آپ کے چچا ماں سوائے ابو لہب کے اور وہ ایک ابو سفیان وہ آپ کے غالباً آپ کے چچا ہیں ایک آپ کے حقیقی چچا بھی ابو سفیان یہ چچا داد بھائی ہیں ابو سفیان بن حرب وہ اموی ہیں جو میدان احد میں مقابلے کے لئے گئے اور بعد میں صلاح و دیبیہ میں انہوں نے موہدہ کیا اور احضاب کی جنگ بھی انہی کے سرگردگی میں لڑی گئی وہ اور ہیں وہ بھی بعد میں صحابی بنے یہ ابو سفیان ابو سفیان بن حارس ہیں اور غالباً آپ کے ایک چچا کا نام بھی حارس ہے اس لئے زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کے چچا داد بھائی تھے ابو سفیان بن حارس یہ دو لوگ ان کی دشمنی معروف ہوئی ایک ابو لہب کی اور ایک ابو سفیان بن حارس کی ان کے علاوہ آپ کے خاندان میں آپ کا دشمن کوئی نہیں تھا آپ کے خاندان میں مردوں میں سے کوئی آپ کا مقابل نہیں تھا سب آپ کی سپورٹ کرتے تھے اگرچہ مومن بعد میں ہوئے حضرت عباد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فتح مکہ کے دن ان کا ایمان جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے اعلان کرتے ہیں اور صلح دبیہ کے وقت بھی وہ مسلمان ان کے بارے میں کہا جب تا ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے یعنی ایمان بعد میں بے شک لائے ہیں لیکن مدد آپ کو پہلے دن سے ان کی حاصل تھے پورا خاندان آپ کے ساتھ کھڑا تھا لیکن جناب ابراہیم الاسلام حقیقی باپ اس کا جملہ قرآن میں نکل کیا کہتا ہے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے نا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پتھر ماروں گا میں تجھے سنگسار کروں گا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا اور یہ بات کہنی کی حد تک نہیں ہے حضرت ابراہیم کا رویہ دیکھیں کہ اچھا ہے کہ وہ جوابن یہ کہتے ہیں سلام انہالیک آپ پر سلامتی ہو آپ پر سلامتی ہو ساستغفر لکربی میں اس کے باوجود بھی آپ کے اس ناروہ سلوک کے باوجود بھی آپ کے لئے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا یہ ابراہیم الاسلام کی آزمائش تھی ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں اسی عنوان اسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی